ہلو سٹوڈنٹس آج ہم ایک نیو ٹاپک کو ڈسکس کرتے ہیں پروڈکشن آف ییسٹ ییسٹ کا نام تو آپ لوگوں نے سنا ہوگا جو ایک فنگس ہے یا یونی سلیلر فنگس ہے ییسٹ کا جو یوز ہے یہ حوسن بیکری پروڈکٹس میں بہت ہی زیادہ ہوتا ہے جس کو ہم ایز لیوننگ ایجنٹ یوز کرتے ہیں یا ایز خمیر ہم اس کو یوز کرتے ہیں تو اس کو ہم پڑھتے ہیں ییسٹ پروڈکشن کو اچھا ییسٹ میں خلصا جو ہم یوز کرتے ہیں اس میں ہم جو سپیشی یوز کرتے ہیں اس کو سیکرومائسی سیرویزیا کہتے ہیں اور یہ موسٹ کومنلی یوزڈ ارگینزم ہوتا ہے یعنی موسٹ کومنلی ہم سیکرومائسی سپیشیز کو یوز کرتے ہیں جو ایک یونی سلیلر فنگائی ہے اور یہ رچ ہوتا ہے پروٹینز میں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اس میں ویٹیمن بی بھی ہوتا ہے مینز کہ نیوٹریشن کا بھی ایک سورس ہے ہماری لیے اس کو بڑنگ ییسٹ بھی کہتے ہیں کیونکہ ان کی جو ایس سیکشول ریپروڈکشن ہوتی ہے وہ ترو بڑنگ ہوتی ہے اس کے علاوہ اس ییسٹ کے پاس ڈیفرنٹ انزیمز بھی ہوتے ہیں جس میں مالٹیز ہے مالٹیز کنورٹ کرتا ہے مالٹوز تو گلوکوز یعنی مالٹوز کو گلوکوز میں کنورٹ کرتا ہے اس کے علاوہ انورٹیز ہے انورٹیز میں یہ انورٹیز انزیم سکروز کو جو ہے گلوکوز اور فرکٹوز میں چینج کرتا ہے اس کے علاوہ ایک دوسرا انزیم کمپلکس ہے جس کو زہمیز کمپلکس کہتے ہیں یہ جو انزیم کمپلکس ہے یہ پھر کیا کر دیتا ہے کہ شوگرز کو یہ آگے جو فرمنٹیشن پروسس ہے جس میں آگے شوگرز کو ایتنول میں کنورٹ کرنا اور فردر اس سے جو ہے کاربن ڈیکسائیڈ گیس کی پروڈکشن تو یہ سارا جو ہے انزیم کا ایک کمپلکس ہوتا ہے جس کو زہمیز کمپلکس کہتے ہیں اس کے تروں جو ہیں یہ سپیشیز جو ہیں یا یہ سپیشیز جو ہیں اس کو کاربن ڈیکسائیڈ اور ایتنول میں شوگرز کو کنورٹ کرتے ہیں اچھا یہ ایک جنرل فرمنٹیشن پروسس ہے جو انسائیڈ دی ییسٹ سیل شوگیا گیا ہے جس میں اگر ہم دیکھیں کہ اگر ییسٹ سیل سیٹوپلازم میں جو گلوکوز ہے وہ گلیکالیسیس کی ترو پیرویٹ میں کنورٹ ہوتا ہے اب جب گلوکوز پیرویٹ میں کنورٹ ہوتا ہے تو ادھر سے اگر ایروبکلی سپیریشن میں جاتا ہے تو پھر یہ آگے میٹوکانڈریہ میں چلا جاتا ہے جہاں پہ یہ ایروبکلی پروسس ہوتا ہے اور اسی ٹی پیس کی پروڈکشن ہوتی ہے اب اگر in the absence of oxygen جو ہے یہ پیرویٹ پروسس ہوتا ہے تو اسی سیٹوپلازم میں یہ پر اینروبک پروسس یا اینروبیوسس کی ترو جو ہے یہ پر آگے الکوہلک فرمنٹیشن سے پاس ہوتا ہوا ایتنول میں کنورٹ ہوتا ہے تو اس طرح جو ہے ایتنول میں کنورٹ ہونے کے بعد جو ہے ساتھ میں کاربنڈ ایکسائیڈ گیس بھی پوڈیوس ہوتا ہے تو یہ جو فرمنٹیشن پروسس ہے یہ ییس سیل کے اندر اس طرح ہوتا ہے اچھا اب اکسیجن کافی بہت زیادہ رول ہوتا ہے یہ بائیو ماس کی پروڈکشن میں بھی اکسیجن کا بہت زیادہ رول ہوتا ہے کیونکہ اگر ہم ییس سیل کو انکولیٹ کرتے ہیں یا گرو کرتے ہیں تو کلچرنگ کے بعد جب ہم اس کو بائیو ریکٹر میں گرو کرتے ہیں تو اگر فار ایس 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 ای ہوتا ہے اس بیس پہ پہلے جب ہم فرمنٹیشن کرتے ہیں تو ایروبک پروسس اس میں ہم مینٹین رکھتے ہیں تاکہ سل بیوماز جو ہے وہ میکزیمم پوڈیوز ہو جائے اس کے بعد جب ہم فرمنٹیشن پہ جاتے ہیں تو پھر اکسیجن کو اگزاست کر دیتے ہیں یا اس کو جو ہے اس کو ڈاؤن کر دیتے ہیں اس کی کنسٹریشن کو تاکہ پھر جو ہے ایروبک انوارمنٹ میں یہ یسٹ سلز جو یہ پروڈکشن کریں پروڈک کو پوڈیوز کریں جس طرح فرمپل یہ پوڈیوز کرتے ہیں ایتنول کو لارچ کونٹیٹی میں ایتنول کو پوڈیوز کر دیتے ہیں تو یہ جو ایتنول پروڈکشن ہے یہ پھر اینروبک انوارمنٹ میں کرتے ہیں اور میکزیمم ایتنول کی پروڈکشن کرتے ہیں اور ان کے لیے جو میتڈ ہم یوز کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں فیڈ بیچ فرمنٹیشن تو یہ جو فیڈ بیچ فرمنٹیشن ہے یہ بیسٹ میتھڑ ہے جس میں کیا ہوتا ہے کہ انکریمنٹل فیڈنگ ہوتی ہے مینز کہ ہم فرمنٹیشن کو بھی کیری آؤٹ کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ میں باہر سے اس کو نیوٹرینٹ بھی سپلائی کرتے ہیں تاکہ نیوٹرینٹ جو وہ یوٹلائز کرتے ہیں پروڈکٹ کی فارمیشن کرتے ہیں تو نیوٹرینٹ جو ہے وہ اگزاسٹ نہ ہو ختم نہ ہو تو اس بیس پہ ہم انکریمنٹل فیڈنگ کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ میں ہائی ایریشن اکسیجن بھی چونکہ ان کو پروائیڈ کرتے ہیں اکسیجن بھی ریکوائیڈ ہوتا ہے تو بیو خوشن جو بیو ماس کی پروڈکشن کے دوران ہوتا ہے تو انکریمنٹل فیڈنگ اور ہائی ایریشن یہ سٹارٹ میں ہم کرتے ہیں تاکہ سل بیو ماس میکزیمم پروڈیوز ہو جائے اور یہ ان کے لیے جو میترڈز میترڈ یوز ہوتا ہے وہ فیڈ بیچ فرمنٹیشن کہلاتا ہے اچھا یہ جو یہ پروڈکشن پروسس ہے اس میں دو میترڈز یوز ہوتے ہیں ایک اب سٹیم پروسسنگ ہے اور دوسرا ڈاؤن سٹیم پروسسنگ ہے اب سٹیم پروسسنگ میں ہم جو ہے وہ پروڈکشن کرتے ہیں میکزیمم پروڈکشن کرتے ہیں ان کے لیے میڈیا نیوٹرینٹ سا ویڈیویٹی یا فرمپل سیڈ کلچر ہے یا دوسرے جو ان کے لیے پی ایچ ہے ٹیمپریچر ہے جو یہ پیرامیٹر سے ان کو مینٹین رکھنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ میکزیمم جو ہے پروڈکشن ہو جائے یا بیو ماس پرویوس ہو جائے اور پھر سیکنڈ جو ہے وہ ڈاؤن سٹیم پروسسنگ ہے تو ڈاؤن سٹیم پروسسنگ میں ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم ہرویسٹ کرتے ہیں یعنی جو سیلز ہیں ان کو ہم کیا کر دیتے ہیں ہرویسٹ کر دیتے ہیں پھر فردر ان کو فیلٹر کر دیتے ہیں اور آگے ان کی پیکیجنگ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ اب سٹیم اور ڈاؤن سٹیم دو پروسنگ ہوتے ہیں اب اب سٹیم پروسنگ میں ایک دوسرا کام یہ ہے کہ ان کے لیے جو میڈیا ہے اور را میٹیریل ہے یہ پریپیریشن پہ ہم فوکس کرتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے پھر ہم پروڈکشن آف سیڈ کلچر سیڈ کلچر جو ہے یہ پھر آگے فردر انوکولیشن میں ہمارے پاس ایک پیوریفائیڈ انوکولم موجود ہونا چاہیے جو فردر آگے جتنی بھی ان کے لیے جو ہے وہ فرمنٹیشن پروسس ہوتے ہیں یا پروڈکشن پروسس ہوتے ہیں ان کے لیے ہمارے پاس ایک پریپیرڈ انوکولم ہونا چاہیے جو پیوریفائیڈ فارم میں ہوتا اس کو ہم سیڈ کلچر کہتے ہیں تو یہ جو اب سٹیم اور ڈاؤن سٹیم پروسنگ ہے یہ ہم اس کی پروڈکشن کے لیے یوز کرتے ہیں اس کے علاوہ ان کے لیے جو دوسری requirements ہیں media یا دوسری raw material ان کے لیے جو preparation کے لیے ہم یوز کرتے ہیں اس میں ہم جو اس رویشیاں ہیں اس کے جو ہے پیور کلچر کو ہم یوز کرتے ہیں میڈیا میں ان کے لیے جو requirements ہوتی ہیں وہ molasses ہیں جو sugars ہوتی ہیں molasses جو پرمپل جو شوگر کین ہیں ان کی پروسسنگ میں جو را میٹیریل ہمارے پاس پوری اوز ہوتا ہے اس کو مولیسس کہتے ہیں یہ اس میں شوگر کانٹنٹ بہت زیادہ ہوتے ہیں ہائی اماؤنٹ میں شوگر اس میں موجود ہوتے ہیں اس کے علاوہ نائٹروجن بھی اس کے لیے ایز ای سورس آف جو نیوٹرینٹ ہیں جس طرح یوریا یا امونیا سالس وغیرہ ہوتے ہیں یہ بھی ہم ایڈ کرتے ہیں پاسفور اسیز پاسفور اکی سیڈر جو ایٹی پی کرتے ہیں میڈیا میں اس کے لیے ٹریس ایلیمنٹس جس میں مگنیشیم ہے ایرن کلشیم زنک یہ بھی ہم اس کو پروائیٹ کرتے ہیں تو یہ جو نیوٹرینٹس ہیں یہ انکریمنٹلی فیڈ ہوتے ہیں دورنگ دس فرمنٹیشن پروسس اس میں جو مولیسس ہیں مولیسس جو ہم ایک سیپریٹ سٹینلیس ٹیل ٹینک میں ہم سٹور کرتے ہیں اور اس کی ہم کیا کرتے ہیں سٹیلائزیشن کرتے ہیں تاکہ اگر کوئی کنٹیمنیشن اس میں ہے تو وہ یہ کنٹیمنیشن جو اس میں ختم ہو جائے میکرو فری ہو جائے اور اس کے علاوہ دورنگ سٹیلائزیشن پروسس جو سلچ بغیرہ پوریوس ہوتا ہے وہ بھی ہم پھر اس سے ریموو کر دیتے ہیں سلچ کو کیونکہ یہ بینیفیشل نہیں ہوتا اور کنٹیمنیشن کا پیس بھی بنتا ہے تو اس سلچ کو ہم ریموو کر دیتے ہیں اور یہ جو مولیسز ہیں اس کو پھر ہم جو ہیں جو فیڈ جو فیڈ فرمنٹیشن ہے یا فیڈ بیچ فرمنٹیشن ہے اس میں جو ہے آگے ہم اس کو یوز کرتے ہیں آگے جو فرمنٹیشن پروسس ہوتا ہے اس میں جو فرمنٹیشن ویسلز ہیں اس میں ہم یہ مولیسز جو ہمارے پاس سٹرلائز مولیسز ہیں یہ ہم ان کو پروائیڈ کرتے ہیں جس پہ ہم آگے یہ یوز سل کو گروہ کرتے ہیں تو اس طرح جو ہے یہ ہمارے پاس جو ہے اس کا پھر آگے ہم اس سے سیٹ کلچر پریپیرڈ کرتے ہیں تو انشاءاللہ اب نیکس لیکچر میں ہم یہ بھی پڑھیں گے کہ جو سیٹ کلچر ہے اس کو ہم کس طرح پریپیرڈ کرتے ہیں okay student thank you so much اللہ حافظ